کی ضرورت ہے اور کیا چیز کی ضرورت نہیں ہے تو قرآن مجید میں یہاں پر جو مارنے کا جو ورڈ آیا ہے وہ تربیت کی مار ہے پنشمنٹ کی مار نہیں ہے پہلی بات تو پنشمنٹ کی مار میں اور تربیت کی مار میں پرخ ہوتا ہے پنشمنٹ کی مار کے ساتھ موخہ ملتے ہی مار دیئے چہرے پہ مار دے رہے ہیں حرام ہے چہرے پہ مارنا کیونکہ چہرے پہ آنکھ ہوتی ہے جانور کو بھی نہیں مار سکتے حرام ہے چہرے پہ مارنا ایک صحابی نے غلطی سے جو کیپٹیف آف وارجن کو ہم لونڈی کہتے ہیں ایک صحابی نے لونڈی کو چہرے پہ مار دیا گناہ کا حساس ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تم جانور کو بھی چہرے پہ نہیں مار سکتے مارنی کی بیدات ہے تو کیا کرے چہرے پہ نہیں مارنا چاہیے ایسا مت مارو جس کی وجہ سے اس کا خون نکل جائے یا مار اگر آپ مارتے ہیں تو جسم کے اوپر وہاں پر اگر انگلی کے نشان پڑھ کے خون کے جیسا نظر آتا ہے ایسا لگتا ہے جیسا کچھ زخم ہو رہا ہے یا تکلیف عزیز کو کہتے ہیں ایسا مار جو زخم لائے وہ ایسا مار مارنے کی اجازت نہیں پھر مارنا ہے تو کیسے مارنا ہے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ایسا حاصل ہونا ہے تو فقہ غور کر رہے ہیں ایسا مارنا ہے تو لیفٹ ہینڈ سے ماریں گے کیونکہ رائٹ ہینڈ سے ماریں گے تو پھر وہ زخم آنے کا چانس ہے کیونکہ اب خوران مجید میں ہے کہ مارو لیکن ماریں گے تو اس میں زخم نہیں آنا چاہی ایسی قید لگا دی گئی ہے جس کے وقت سے آدمی سوچے ہیں مارو تو کیسے مارو تو اب لیفٹ ہینڈ سے ماریں گے لیفٹ ہینڈ سے بھی اگر میں ماروں گا زخم آ گیا اب یہ مار کہا رہی ہے آخری میں اتنے حدود اتنے قید ہے یہ مار نہیں ہے تو اگزام ہو گیا الٹا بیچارے مرک کے